وزیر علیہ عثمان بوزدار کے خلاف پنجاب میں تحریک عدم اعتماد نے عملی کوششیں شروع کر دی وزیر علیہ عثمان بوزدار کا سامان کہاں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کارکن کو یہ تحریک چلانے کے لیے کیا کچھ دیا؟ کتنی رقم ہتھیلی پر رکھی؟ پی پی ایم پی اے سید حسن مرتضیٰ نے راز اگل دیا عدم اعتماد کس پہ کرنا ہے؟ کس وقت ہم نے ریکوزیشن دینی ہے؟ کس وقت ہم نے کرنا ہے؟ یہ ہمیں کرنے دیں بوزدار بیچارے نے تو اس پہ تو ٹائم کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پہ تو ٹائم ضائع ہونا ہے جی اس نے ویسے ہی چلے جانا ہے بیچارے نے ان کے پاس اپنا تو ہے کوئی نہیں کوئی نون لیگ کا ہے کوئی پیپلز پارٹی کا ہے کوئی کاف لیگ کا ہے شاہ اللہ تعالی آنے والے الیکشن میں سینٹرل پنجاب سے تیس سیٹیں نکالیں گے ام این اے کی اور وہ ہمارے لوگ واپس آئیں گے جنہوں میں آنے شروع ہو گئے ہیں یہ ساری ایک مافیا کی ایک ٹیم ہے لوٹنے والی جو چور چور کا شور بھی مچاتی ہے اور لوٹتی بھی ہے تو جہاں یہ ظلم ہو رہے ہیں جی وہاں پہ نو کانفیڈنس تو آئے گا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا بلا خیر وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اب وزیر علی عثمان بزدار کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد ہونے جا رہی ہے جس کی پروسیکوشن شروع ہو چکی ہے اس وقت میرے ساتھ سید حسن مرتضی صاحب موجود ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت معروف سپوک پرسن ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ ساری کیا کہانی ہے کیسے سب سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر جو نو کانفیڈنس کی مومنٹ ہے وہ اب زور پکڑ رہی ہے وقت دینے کا بہت شکریہ بزدار صاحب بچارے کا اثر کیا قصور ہے مطلب اب سب کٹھے ہو گئے ہیں اب اس کو بھی گھر بیجنے کی تیاری میں مگن ہو گیا آپ صاحب بہت شکریہ جی دیکھیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بچارے کا کیا قصور ہے مجھے تو لگتا ہے آپ بھی اس کے مالی سے اولدکار ہیں اور بزدار صاحب جو ہیں وہ ایک نالائق اور حصیت ہیں ان کی وجہ سے اس صوبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کوئی ساڑھے تین پونے چار سال تک انہوں نے پنجاب کے عوام کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا ان کو مافیاز نے لوٹا عثمان بزدار خموش تماشائی بن کر دیکھتے رہے کوئی پرائیس کنٹرول کمیٹیاں نہیں ہیں آج بھی آپ جائیں لوگ منمرضی کے پیسے وصول کر رہے ہیں اور ہیلتھ کا ایجوکیشن کا روڈ انفرسرکچر کا آپ دیکھیں تو جنازہ نکل گیا ہے یہ آنے والی دس حکومتیں بھی یہ نقصان پورا نہیں کر سکتی یہی نو کانفیڈنس کی تحریک آپ یہاں سے لے کے گئے وفاق اور پھر وفاق سے پھر اب پنجاب کی طرف یہ جو نو کانفیڈنس کی مومنٹ ہے یہ موو ہو رہی ہے کیا عثمان بزدار کی قربانی سے عمران خان صاحب کی جان بخشی ہو پائے کیا پوزیشن سے دیکھیں جی ہم نہ یہاں سے کوئی وہاں لے کر گئے ہیں نہ وہاں سے یہاں کوئی لے کر آئے ہیں وہ وفاق کا معاملہ ہے وہاں وفاق میں انہوں نے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا مالی سہولتکار ہے یہ یہاں سے کلیکشن کرتا ہے اور وہ سارا پیسہ خان کو دیتا ہے اور وہ اس کی آگے منی لانڈرنگ کر کے نیو جرسی اور دوبئی میں جہداتیں غریبتے ہیں یہ ساری ایک مافیا کی ایک ٹیم ہے لوٹنے والی جو چور چور کا شور بھی مچاتی ہے اور لوٹتی بھی ہے اور باقی یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم نے مرکز میں پہلے کرنی ہے صوبے میں پہلے کرنی ہے کس جگہ پہ کرنی ہے یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے سیاستدانوں نے یا سیاسی کارکنوں نے کہ ہم نے کس وقت کس کو آدم اعتماد کس پہ کرنا ہے کس وقت ہم نے ریکوزیشن دینی ہے کس وقت ہم نے کرنا یہ ہمیں کرنے دیں اور انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں آپ کو بھی خوش خبری ملے گی آپ بھی اسی لوٹنے والی قوم میں سے ہیں میرے پاس آج ایک ایڈوکیشن کا ملازم آیا ہے بچارے کی چالیس ہزار روپے تنخواہ پندرہ ہزار روپے کی کٹوتی انہوں نے کی ہے تو جہاں یہ ظلم ہو رہے ہیں جی وہاں پہ نو کانفیڈنس تو آئے گا اس نو کانفیڈنس کی موویمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے کتنے جو عراقی نے ان کو آپ اپنے ساتھ ملانے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنا تو ہے ہی کوئی نہیں سارے انہوں نے کوئی رنٹ پہ لیے ہوئے کوئی لوٹ مار کی ہوئی ہے کوئی واشنگ مشین میں دھو دھا کے رکھے ہوئے ان کے پاس اپنا تو ہے کوئی نہیں کوئی نون لیگ کا ہے کوئی پیپلز پارٹی کا ہے کوئی کاف لیگ کا ہے تو وہ سارے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں وہ سارے پنچھی اب اپنے گھروں میں جائیں گے اور وہاں پہ وہاں سے لوٹ کے واپس اپنے نشمن کی طرف آ رہے ہیں ان کو ضمیر فروش نہیں کہنا چاہیے لوٹار نہیں کہنا چاہیے نہیں ضمیر فروش جب وہ دوزار اٹھارہ میں عمران خان کی طرف گئے تھے اس وقت تو وہ ضمیر فروش نہیں تھے اس وقت ان کا ایمان جا گیا تھا آج اگر وہ بندے ایک آدمی کو دیکھ کے ایک بد دیانت کو چھوڑ کر اور واپس آ رہے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے ہم پرانا پاکستان چاہتے ہیں تو آج آپ انہیں ضمیر فروش کہہ رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میار کے اپ رکھنے کا شاہ صاحب کل وزیر عظم عمران خان صاحب جو اشارے کر رہے تھے کہ یہ باہر کے کچھ لوگ ہیں باہر کی لوبی ہے جو فنڈ کر رہی ہے جو ٹاسک آپ کو سونپا گیا ہے آپ کی پارٹی کی جانب سے کیا اس کے بعد آپ کی ہتھیلی پہ کچھ پیسے بھی رکھی گئے ہیں میں سمجھتا ہوں جی جو بائیڈن کو بڑی پریشانی ہے خطے میں عثمان بزدار کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے وہ بڑا پریشان ہے بین الاقوامی سازش کرے گا رشیہ اور یوکرائن کی لڑائی نہیں ہو سکتی تھی اگر بزدار نہ ہوتا تو وہ نہیں لڑتے تھے یہ کونسی اس میں کونسی راکٹ سائنس ہے کہ عمران خان کو گرانے کے لیے لفافہ دکھانا اس کے بعد صدای موت بھی ہوتی ہے پھانسی کا پھندہ بھی ہوتا ہے یہ خط بٹو صاحب نے بھی لہر آیا تھا اور انہوں نے تو کچھ کیا ہوا تھا اسی طرح ہے نا جی انسان کو بیدار تو ہون لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اس نے حسین کا نعرہ لگایا عمر بی المعروف نہیں ہے نال منکر عمر بی المعروف تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے ہمیں دین کو اور اسلام کو سیاست میں لانے ہی نہیں چاہیے ہم جب بولتے جھوٹ ہیں ہم کرتے غلط ہیں ہم ٹیکس چور ہیں ہمیں ہمیں شرم آنی چاہیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ریاست مدینہ ہمیں شرم آنی چاہیے اس پر عمر بی المعروف کہتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے اندر کی خبریں دیں شاجی اندر کی خبریں یہ کتنے ٹائم کا بلٹی میٹم ہے یہ جو اب آپ کی جانب سے جو موومنٹ چل پڑی ہے عثمان بزدار صاحب آپ کے اندازے کے مطابق کتنے عرصے کے مہمان ہیں میں اندر رہتے ہی کوئی نہیں باہر رہتا ہوں میں اندر کی خبر آپ کو کہاں سے دوں میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ عثمان بزدار کا اور عمران کے جانے کا ٹائم آگیا ہے یہ اندر کی خبر بزدار صاحب کو کتنا تو ٹائم کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پہ تو ٹائم ضائع ہونا ہے جی اس نے ویسے ہی چلے جانا ہے بچارے نے وہ چلا گیا ہے اس کا اپنا سمان وغیرہ لے گیا ہے وہ چلے گیا ہے ہاں جی یہ پکی خبر ہے میں نے میڈیا پہ دیکھی ہے مجھے نہیں پتا پکی ہے یا کچھی ہے اور عمران خان صاحب کو کتنا ٹائم لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ وہ چلے گا تو اپریل کا فرسٹ وی دو تین اپریل تک فارغ ہو جائے گا اب یہ یہ بتائیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ نئے کون سے لوگ پنجاب میں مل رہے ہیں آپ کو آپ کو جوائن کر رہے ہیں ہمیں ہمارے اپنے واپس آ رہے ہیں ہمارا اندازے کے مطابق آپ کی پارٹی مزید کتنے اپنے لوگوں کو واپس لے لے پانے میں ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں سینٹرل پنجاب سے تیس سیٹے نکالیں گے امین اے کی اور وہ ہمارے لوگ واپس آئے گی جن میں آنے شروع ہو گئے جیسے ندیم عفضل چاند صاحب ہیں رائے اجاز صاحب واپس آئے جیسے اپنے امتیاز سفزر وڑیچ آئے ہیں اور کافی سارے ہیں یہ کچھ دن ٹھہرے ہیں آپ کو پتا چلے گا یہ نہیں کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے شاہ صاحب کے ہون گل واقعی وعد گئی ہے گلت بہت وعد گئی ہے مختارہ نیلا بریہ مختارہ نیلا بریہ مختارہ کی تھے آجائے گا ہوگی گل واقعی بہت وعد گئی ہے پنجاب میں جو سیاسی کشیدگی کی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ اس وقت ایک نیا آرم بچ گیا ہے اس وقت جو سیاسی پینڈولا میں وہ ایک طرف آگیا ہے اور کیا نیا بریک ترو آنے والا ہے سیاست میں کیا نئی برییکنگ آنے والی آنے والی ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کچھ کوشش کی آپ کے آس پس کونسپیشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے ہے آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بوک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل بول نیوز موسیقی موسیقی موسیقی